اس طرح سے دیمک کا گھروں میں لگ جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن اس کا فوری علاج یہیں اس کو روک لینا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ جب یہ دیمک لگتی ہے اور ہم اس کا علاج نہیں کرتے تو یہ پورے کی پورے گھروں کو خراب کر دیتی ہے ایون بہت نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے میں کچھ آپ کے ساتھ اگزامپلز شیئر کر رہی ہوں جو بہت سے لوگوں ان کو دیمک کی وجہ سے ترمائٹ کی وجہ سے سفر کرنا پڑا لیکن ہم اس کی ریزنز پہلے ڈھونتے ہیں کہ کن ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے یہ دیمک ہمارے گھروں میں لگتی ہے سب سے پہلا ریزن ہے جی لیک پائپ کسی جگہ پہ پائپ لیک ہوں گے یا اس روم میں اس کیابنٹ میں ائر فلو نہیں ہوگی یا امپروپر ڈرینیج ہوگی سو یہ سارے کاؤزز کیا کرتے ہیں موائسچر سو میری بھی ایک کبڑ میں دیمک لگ رہی تھی میرے ایک روم میں بھی دیمک لگی ہوئی تھی لیکن وہ میرے ان دو انگریڈینٹ سے آج جو میں آپ سے ریمیڈی شیئر کروں گی اس سے ختم ہو گئی تھی تو یہ کیابنٹ میں ہے یہ وہ کیابنٹ تھی جس میں میرے ایکسٹرا باکسز پڑے ہوتے ہیں اور وہ کام استعمال میں ہوتا ہے سو اس کو میں نے ساف کیا دیمک کا جو مٹی کا ایک گھر سا بناتی اس کو کھرچ کے یہ سپری کر رہی ہوں میں اس کے اوپر اب یہ سپری کیسے بنتا ہے اس کی بھی میں آپ کو ابھی میکنگ دکھاؤں گی اچھے یہ وہ آپ کو پکچر دکھا رہی ہیں جو پہلے لگی تھی یہ سکس منٹس نائن منٹس پہلے کی ہیں یہ پکچر ٹھیک ہے آپ الحمدللہ ان جگہوں پہ نہیں آئی صرف دو انگریڈینٹ ہفتے میں شروع شروع میں آپ ڈیلی بیسس پہ کریں گے اس کے بعد آپ ویکلی ٹوائس او ویک کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو صرف دو انگریڈینٹس چاہیے سب سے پہلے تمباکو ایک باول لے لینا ہے تمباکو کا کسی بھی پنسار کی دکان سے تمباکو بہت ایزی لی اوویلیبل اور بہت ہی کام پیسو کا یہ جو پورا شاپر آپ دیکھ رہے ہیں اٹ وز اونلی ففٹی روپیز پچاس روپے کا یہ پورا شاپر تھا اور یہ بس بہت لمبار سا چلتا ہے آپ کا ٹھیک ہے ایک باول ہم نے لے لیا اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے اور ساتھ میں سیکنڈ آپ لیں گے مٹی کا تیل تمباکو لیں گے ایک باول ساتھ میں مٹی کا تیل آ جائے گا کرسن آئل اب اس کو بناتے کہتے ہیں میکنگ ہم کر لیتے ہیں اس کو تمباکو کو ہم باول میں ڈال لیں گے اور اس کو فل کر دیں گے پانی میں اس کو ڈال کے ہم نے بھگو دینا ہے 3-4 آرز کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ جو اس کا کلر ہوگا جو اس کے فادیت ہوگی تمباکو کی وہ سارا کسانہ وہ اپنے پانی میں ڈیزولف کر دے گی باقی تمباکو ہمارے لیے یوز لیس ہو جائے گا 3-4 آرز کے لیے اس کو آپ رہنے دیں اوور نائٹ کرنا 3-4 آرز آر ایناف سارا اس کا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈرین کر لیتے ہیں کسی بھی پرانے جگ میں ڈیز کریں گے نیو برطن اپنے ڈیز نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ 3-4 آرز کے بعد اس کا کلر آپ دیکھئے گا اب اس کو ہم ڈرین کر لیتے ہیں کسی بھی پرانے جگ میں اور آپ یقین کریں کیونکہ میرے جس روم میں یہ ٹرمائٹ کا ایشو رہا یہ میرے ساتھ والے حالکہ میرے پورے گھر میں نہیں ہے ایسا ایشو بچوں کا روم ہے اس کی دیوار اور پیچھے نیبرز کی دیوار وہاں ان کو کوئی واش روم ہے اس وجہ سے میرے اس روم میں ہمیشہ ایشو رہتا ہے ٹرمائٹ والا ایک دفعہ تو مجھے شروع شروع میں طریقہ بھی نہیں پتا تھا جس کو کیسے کیا اور کیا جاتا ہے سو الحمدللہ اب ہم نے اس کو اوور کم کر لیا سو یہ ہم نے وارٹر لے لیا سارا اب اس میں ہم مٹی کا تیل ڈال دیں گے آدھے کپ کے جتنا آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں مٹی کا تیل بنا کے اور اس کے لیے آپ نے کوئی بھی اس طرح سے ہمارے پاس کولڈ رنگز کی بوٹل لاتی ہیں بوٹلز آتی ہیں اس میں آپ نے اس کو پور کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کیف ہے تو ایزیلی کیف کے تھرھو بوٹل میں وہ ویڈاؤنٹ ویسٹیج باہر گرے آپ کے ایزیلی پور ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں ڈال کے اس کو اچھی سے مکس کر لیں اور ہمارے پاس سپری والے نوزلز بزار سے بہت ریزنیبل پرائز کے تھرٹی فورٹی روپیز کے مل جاتے ہیں وہ آپ گھر میں ایکسٹرا لے کے رکھا کریں وہ ہم لگا کے جہاں آپ کو ٹرمائٹ کا ایشو ہوا ہے دیمک کا اس جگہ کو کھرچ لیں گے اور اس مکسچر کا آپ سپری کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے شروع شروع میں ڈیلی بیسس پر کرنا ہے اس کے بعد آپ ٹوائس او ویک یوز کرو گے اس کو یہ ریلی یہ وہ نسخہ ہے جو میں نے خود آزمایا کیونکہ میری ایک کبرٹ بچوں والی کبرٹ جس کی میں بات کر رہی ہوں نہایت خراب ہو چکی تھی ایون اس کو میں نے ڈسکارڈ کر کے اپنا نیو کبرٹ لگائی ہوئی ہے سو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا لیکن اب کیونکہ مجھے جب سے میں نے یہ والا مکسچر بنایا ہے اور الحمدللہ ہو جاتی ہے لیکن اس کو میں ساف کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد وہاں نہیں ہوتی ہو گئی آپ فوراں گھرچ کے اپنا ٹرمائٹ والا اور اس کو ساف کر کے اور پھر یہ سپری کرتے رہیں ایو ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کیجے گا اور اپنے ضرور مجھ سے فیڈبیک بھی شیئر کیجے گا کہ یہ دو مکسچر بنانے کے بعد اگر آپ کے گھر میں بھی ٹرمائٹ یا دیمہ کا ایشو ہے اس سے سالف ہوا کی نہیں ہوا ہوپ پھولی ہو جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ